آپ کی آئیز کے ڈارک سرکلز آنکھوں کے اوپر کی ڈارکنیس سائٹ کی ڈارکنیس یہاں پہ پڑھنے والی لائنز آنکھوں کے نیچے نکلے ہوئے دانے اس پیک سے جائیں گے اور یہ پیک بنے گا ایک چمچہ چاول کا آٹا اب مجھ سے کوئی یہ سوال نہ کرے کیا ہم چاول لے سکتے ہیں چاول لینے کا طریقہ چاول بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کو پھر اُبالو پھر اس کو کرش کرو یعنی کہ اسے بلینڈر میں ڈالو تو وہ بہت ٹف ہو جاتا ہے اس سے بہت ایزی یہ ہے کہ آپ چاول کا آٹا لیں ایک چمچہ اس کو پانی میں ڈالیں بوائل کریں جب وہ ایسا ہو جائے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جب وہ ایسا لائی بن جائے نا جیسے سوجی کا حلوہ ہوتا ہے ویسے بن جائے تو پھر آپ اس کو پھر آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں اس میں پانچ پیٹلز آپ ڈال دیں زافران کی پانچ پیٹلز آپ نے زافران کی ڈالیں اوریجنل زافران ہونا چاہیے سنتیٹک نہیں ہونا چاہیے پھر آپ نے زافران ڈال کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نکالیں گے جتنا تھنڈا ہوگا آپ کی آئیس کو سکون بھی ملے گا اور اس سے ڈارک سرکلز بھی ختم ہوں گے رنکلز بھی ختم ہوگی پھر ایک چھٹکی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کافی جو آپ کے پاس موجود ہے ایک چھٹکی آپ نے کافی ڈالنی ہے ایک چھٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو مہیش باگو ایک چھٹکی جو ہے آپ نے یہ کافی ڈالنی ہے اس کے بعد جناب یہ ہے وائٹیمن ای آئل میرے پاس جو ہے وہ آلم کا ہے کیونکہ اس کے پرائز کم ہے ٹو فورٹی روپیز ہیں پیٹ پرموشن نہیں ہے یہ میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا چونکہ وائٹیمن ای آئل اکثر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح باٹل میں صحیح رہتا ہے کیپسولز اگر لو تو وہ ویسٹ ہو جاتا ہے یہ باٹل میں وائٹیمن ای آئل ہے اس کے پانچ ڈرابز ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو کر لیں گے یوں مکس تھنڈا یہ آلریڈی ہوگا کیونکہ آپ نے اسے فریج میں رکھا ہوا اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں گے اور پھر آپ نے آنکھوں کے اوپر کیسے لگانا ہے میں وہ بھی آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ نے فنگر پہ لیا اس کو یوں لگایا ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں اکثر مجھے ابھی بھی آپ لوگ شکریہے میں نے اپنی ڈارک سرکل اسی سے ختم کیے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ یوز کر لیا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پھر آپ نے اس کو اس کورنر میں گھسا کے اس کورنر میں گھسا کے لگانا ہے پھر آپ نے اس کو اپنی آنکھ کے اوپر سے پورا اپلائے کرنا ہے اور پھر آنکھ کی موومنٹ ایسے 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 شروع ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح لگا کے یوں وان اور پھر آپ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ اگر آپ ہی ہمارے پاس زافران نہ ہو تو کیا کریں کوئی بات نہیں زافران نہیں ہے تو نہ ڈالیں جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا زافران نہیں ہوگا تو ایک لیول تھوڑا کم ریزلٹ آ جائے گا it's okay جتنی چیزیں کم کرتے جائیں گے اتنا ریزلٹ کم ہوتا جائے گا لیکن چاول کا آٹا بزاتے خود بھی ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اگر آپ نے صرف چاول کے آٹے سے بھی مساج کر لیا تو it's okay یہ میں آنکھوں کے اوپر نہیں لے کے جاری ہوں یہ آپ نے پورا یہاں سے گھومانا ہے دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک آپ لے کے جائیں گے یہاں کے بعد آپ یہاں لے کے آئیں گے پھر یوں لے کے جائیں گے پھر یوں پھر یوں پھر یوں پھر یوں پھر یوں بلکل آنکھوں کے قریب سے بلکل بلکل آنکھوں کے close آپ نے اس کو لگانا ہے چاہے تو آپ اگر آپ کے پاس رولر ہے تو وہ لے لیں نہیں تو یہ دیکھیں یہ والی چیز ہمارا شیڈ لگا لگا کے میک اپ لگا لگا کے یہ والی جگہ بہت ہماری کالی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے use کرنا ہے 10 نٹسک چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس کو لگا کے بس آپ نے 10 نٹسک کرنا ہے رات کے وقت کرنا ہے مارننگ میں بھی کر سکتے ہیں رات کے وقت کر کے اور پھر wash کر کے اچھی طرح سے اس کو آپ سو جائیں ایک ہفتے آپ اس کو daily use کریں پھر آپ کا جیسے دل چاہے آپ اسے use کریں اس کی results بہت amazing ہیں اور جو بھی سوال آپ نے مجھ سے پوچھنا ہو آپ مجھ سے instagram پہ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو vitamin e oil چاہیے تو www.allim.pk سے آپ کو vitamin e oil مل جائے گا باقی بھی ساری products مل جائیں گی کیونکہ allim کی products سستی اور اچھی ہیں بہت زیادہ results ملیں گے please comments پہ ضرور share کیجئے گا بہت affordable ہے یہ اور بہت remarkable اس کے results ہیں and comments میں share کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی help ہو جائے رات کے وقت لگا سکتے ہیں چاول کے artist ہے یہ بنے گا ساری میں نے آپ کو details بتا دی ہے ایک دن چھوڑ کے بھی لگا سکتے ہیں daily بھی لگا سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اس کے علاوہ